اسلام علیکم دوستو تو کیسے امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے ریسنگے سو آج بیسیکلی ایلیمنٹ ٹو ٹروپک لے کے آیا ہوں آپ لوگ کے سامنے سو آج ہم بات کریں گے ایلیمنٹ ٹو یہ مرسط جو کورس ہے یہ انہی بوش انٹرنیشنل جنرل سٹیفکیٹ ان اکوپیشنل سیفٹی ان ہیلتھ آئی جی سی ون کی ہے بیسیکلی یہ کورس کمپلیٹلی اوورال ہم نے ایلیمنٹ ون کمپلیٹلی اوورال آپ لوگ کے سامنے رسکرائب کیے اور آپ لوگ کو بتایا بھی ہے کہ کیا کیا ایمپورٹنٹس ہے اس میں کیا ایمپورٹنٹ نہیں ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے ابھی جو ہم بات کرنے والے وہ ہے ایلیمنٹ ٹو اور ایس طرح اس ایلیمنٹ کے بارے میں ہمارے سے تلموس ٹو ویڈیوز بنیں گے جیسے کہ ایلیمنٹ ٹو پائنٹ ون ان ٹو پائنٹ ٹو یہ شارٹ ہے اور اس کی جو ایمپورٹنٹس ہے وہ اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال کبھی کبھار ایک قویسٹن اس سے بھی آ سکتا ہے سو بینہ ویس ٹائم کے اس کے بارے میں سٹارٹ کرتے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹو ویڈیو کے اپ ڈیٹ میل سکے سو آئیے بات کرتے ہیں ایلیمنٹ ٹو کے بارے میں بیسکلی ایلیمنٹ ٹو ہمارے ساتھ ہے کس چیز کے بارے میں یو کین سی کہ ہاو ہیلتھ اینڈ سیفٹی منیجمنٹ سسٹم ورک ان ورڈ دے لک لائک ہمارے ساتھ یہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا منیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ کیسے طرح ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کیسے طرح دیکھتا ہے سو یہاں پر آتے ہیں اور اس پر ہم کمپلیٹلی ایٹو زیٹ بات کرنے والے ہیں کیا ہمارے ساتھ آگے کیا کیا ایمپورٹنٹ ہے اس میں وہ بھی بتا دوں گا اس سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کو میں کچھ لرننگ ابجیکٹیوز جس کے بتاؤں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مگر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک فارمل سٹیفائیڈ سسٹم ہو ایک ارگنیزیشن میں سو ہمارے ساتھ اس میں یہ جو سسٹم ہے اس کی فائدی کیا ہو سکتی ہے یا اگر ہمارے ساتھ ایک ارگنیزیشن میں ہیلتھ ان سیفٹی منیجمنٹ سسٹم ہو تو وہ ہمارے ساتھ کیسے دیکھتا ہے اس کے فائدی کیا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دسکس دی مین انگریڈینٹس آف اکوپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی منیجمنٹ سسٹم دیٹ میکٹ ایفیکٹیو پالیسی رسپونسیبیلیٹی آرینجمنٹس سو بسیکلی آپ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اکوپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی منیجمنٹ سسٹم کو اور ہمارے ساتھ اس کی ایفیکٹیو مطلب ہی ایفیکت کیا کیا ہو سکتی ہے پالیسیز پہ رسپونسیبیلیٹیز آرینجمنٹ پہ سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اکوپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی کے پولیسیز پہ ریسپونسیبیلٹیز پہ اور اس کی ارینجمنٹس پہ سو یہاں پر آپ لوگوں کو میں اوہرال اے تو زیٹ بتا دیتا ہوں یہاں پر آگے ہم جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ 2.1 اکوپیشنل ہیلت ان سیفٹی منیجمنٹ سسٹم اب یہاں پر یہ ہمارے ساتھ کیا کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ آپ لوگ کے سامنے ڈسکس کروں گا لیکن ایک بات اور آگے ونس اگن آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ ٹوپک ہے ایلیمنٹ ہے ایلیمنٹ ٹو سے ہمارے ساتھ بہت کبھی کبار کوئسٹنز آ جاتے ہیں ایک ٹو تو کبھی بھی نہیں دیکھے لیکن ایک کبھی کبار آ جاتا ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا اس کا بھی آئیڈیا ہونے چاہیے سو یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سیتے ہیں کہ انٹردکشن ٹو او ایچ ایس ایم ایس ایس تو بیسکلی ایک کوپیشنل ہیلت ہیلت ان سیفٹی منیجمنٹ سسٹمز اس کے بارے میں اس کو ہم نے انٹردکشن کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈی سی ای سائیکل پی ڈی سی ای سائیکل ہمارے ساتھ کیا ہے بیسکلی پلین ڈو چیک ایکٹ یہ ہمارے ساتھ ایک پی ڈی سی ای سائیکل ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پلین اگر ہم نے ایک ارگنیزیشن میں کام کرنا ہو اب اس میں جب ہم کام کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ پی ڈی سی ای سائیکل ہونا چاہیے جیسے کہ اب کیا کر رہے ہو ایک کم نی ہے ایک چیز پر کام کر رہی ہے اگر میں سوچ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک کم نی ہے کنسٹرکشن پر کام کری دوسرا کم نی ہے تو وہ الیکٹریکل ویڈنگ پر کام کر رہی ہے دیسرا ہے ہمارے ساتھ پینٹنگ پر کام کر دی ہے دیفرنٹ گروپز کے دیفرنٹ کام دوتے ہیں دیفرنٹ ٹیمز کے سبسکلی فرسٹ افال آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس کے بعد دو پھر اگر کرنا ہے تو اگر آپ نے سوچا کہ فرزمپل میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں تو کنسٹرکشن کو چلو شروع کرے آپ دو دو ایٹ مطلب شروع کرے اس کو پھر چیک چیک کیا کرے جو آپ کر رہے ہو کیا وہ کام کر رہا ہے اس کو پھر چیک کرے انویسٹیگیٹ کرے آپ اس کو پراپرلی ایک ایک چیز کو انشور کرے کہ کیا جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ اچھی طرح چل رہا ہے پھر ایک ایک دمینز اگر آپ نے فرزمپل اگر ہمارے صدق کسی جگہ پر ایک کام چل رہا ہے اور آپ کو کچھ وہاں پر نیر میسیز نظر آ رہے ہیں یا وہاں پر آپ کو کوئی ایشو نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کچھ کر رہے ہو سو اس کو پھر آپ ایمپروو بھی کرو اگر وہاں پر آپ کو کوئی ایشو نظر آ رہا ہے تو اس کو ایمپروو بھی کریں سو بیسیکل یہ پی ڈی سی اے سائیکل ہمارے صدق کافی امپورٹنٹ ہے اور پی ڈی سی اے سائیکل آپ کی ایون ڈیلی لائف میں بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے صدق کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح کام کرتے پلان ڈو چیک ایکٹ پر پلان کیا ہم کر رہے پیر اگر کر رہے تو اس کو ہم نے فارس ایمپل سٹارٹ کیا پھر اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا کون کون سی جگہ پر ایشو آ سکتے پھر ایٹ اس کو اگر ہمارے صدق ایشو آ گئے تو اس کو ایمپروو بھی ہم نے کرنا ہوگا سو یہ ہمارے صدق ایک پی ڈی سی اے سائیکل ہے اس کے بعد ہمارے صدق اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ایڈٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے صدق انٹرلنک ہوتا ہے سب کے ساتھ ہمارے صدق ایک پولیسی کریٹ ہوتی ہے ایک ارگنائزیشن میں ایک کمونی میں پولیسی کریٹ ہوتی ہے پولیسی میں ہمارے صدق سب کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی کیا کیا رسپونسیبیلٹیز آپ کی کیا کیا رول ہے اگر آپ یہاں پر کام کرو گے تو آپ نے کیا کیا انشور کرنا ہوگا اس کے بعد ارگنائز ہر بندے کو ارگنائزنگ ہر بندے کو رسپونسیبیلٹی پرو دے جیداتی ہے فار ایجامپل اگر ہم بات کرے کہ ایک سیفٹی آفیسر سیفٹی آفیسر کو سیفٹی آفیسر کی رسپونسیبیلٹیز ایک ہمارے صدق سپروائزر ہے تو اس کو سپروائزر کی رسپونسیبیلٹیز ایساً ارگنائزنگ ہو جاتی ہے ایک ارگنائزیشن میں اس کے بعد جو پلیننگ ایمپلیمنٹنگ ہوتی ہے ایساً اس پر کام شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ایولیویشن کیا جاتا ہے اگر ہمارے ساتھ ایک جگہ پر کھم ہو رہا ہو تو اس کو ہم نے ان candies کیونکر کرنا ہو ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ کام کس طرح چل رہے ہیں کس طرح نہیں چل رہے ہیں اس کے بعد ایکشن فر ایمپلیمنٹ اگر ہوا پر ایولیویشن میں ہمارے ساتھ اگر کوئی کسی جگہ پر ایک ایشو نظر آ گئی то اس کو ہم نے ایکشن اس پر لینا ہوگا ایمپرویمنٹ کے اس کو ایمپروی کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے ساتھ آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر ایرگنیزیشن جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے آلریڈی بتایا تھا او ایس ایج 2001 دی آئی ایلو اکپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی منیجمنٹ سسٹم ہمارے ساتھ کچھ انہوں نے کیا ہے پولیسی پولیسی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے پولیسی بیسیکلی کلیر سٹیٹمنٹ کلیر کمینٹمنٹ ہوتا ہے کلیر انہوں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیلتھ ان سیفٹی کیا کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے آپ نے کیا کیا کرنا ہوگا بیسیکلی ہمارے ساتھ یہ ایک کلیر سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دیتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ ساتے کہ ارگنائزنگ ارگنائزنگ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائے کہ رولز ان رسپونسیبیلٹیز فور ہیلتھ ان سیفٹی At all level in the organization وہ ارگنائزنگ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی کیا رولز ہیں ان کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں At all level in the organization So basically وہ آپ لوگوں کو یہ سارا سب کچھ بتا دیتا ہے اس کے بعد پلننگ and implementing اس کے بعد پلننگ and implementing جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا пом Alicia realty یہ risk assessment میں الیمائنٹ فور میں ای ڈو زیٹ بتاؤں گے لیکن ابھی آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرس میں اسیسمنٹ ہمارے ساتھ ایک ریپورٹ بنا دی جاتی ہے اور ریپورٹ میں ہمارے ساتھ اے ڈو زیڈ جتنے بھی ارگنائزنگ اور ارگنیزیشن میں ورکرز ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ اس کی وہاں پر ایشیز ہوتے جہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ریسک انوال ہوتے ہیں اور وہاں پر ہمارے ساتھ کچھ سارا ایریا اور پرال اس میں سب کچھ ہم کور کر دیتے ہیں اور یہ آئی جی سی ٹو جو ہمارے ساتھ ریپورٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے سمیٹ بھی کرنا ہوگا اس کی سپیرٹ مارس کو ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دے سے کہ یہ ہمارے ساتھ ریسک اسیسمنٹ اس کے لیے بنا دی جاتی ہے انڈ ڈیٹیل آرینجمنٹ ٹو منیج اور وہ ڈیٹیل آرینجمنٹ کرتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو منیج کرنے کے لیے اس کے بعد ایولویشن میتر ٹو منیٹر اینڈ ریویو ڈی افیکٹیونیس آف آرینجمنٹ جی جو آرینجمنٹ ہم نے کی ہو اس کو منیٹر کرنا اس کو ریویو کرنا کو کون کون جگہ پر ہمارے صاتht جگہ پر ہمارا سکتے ہیں JAKE ایشوہ سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پر دیکھتے ہیں ارڈیٹ ہماری ساتھی انڈیپیننٹ کریڈیکل انڈ سیسٹیمیٹیک ریو کیا ہم ایک انڈیپینینٹ کریڈیکل سیسٹیمیٹک ریو کرتے ہیں فار ایس امپل ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنائی اور ہم نے اور حال چیزیں کو کور کیا حس 없는 کہ ہماری ساتھ اس طرح ہم کریں تو ہماری ساتھ یہ پیٹھ رہے گا سو ایک آڈٹ تیار کی جاتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ایکشن فار ایمپوریمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر سٹیپ ٹو کریکٹ ایشیوز فاؤنڈ ان دی ریویو اگر ہمارے ساتھ ایڈٹ میں کوئی جب ہم ریویو کریں گے پھر ایوالیویشن کے ٹائم میں ہمارے ساتھ جب ریویو کریں گے ایشیوز کی سو اس ٹائم پھر ایکشن لیا جاتا ہے ایمپوریمنٹ کے لیے کہ اس چیزوں اس ایشیوز کو آپ ریویوی ایمپوریو کریں اس کے بعد اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ایمپوریمنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایمپوریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں سو وہاں پر ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایمپوریمنٹ کریں گے جیسے کہ آرڈٹ کو یا پھر ہمارے ساتھ ریسک اسیسمنٹ کو ان چیزوں کو ہم نے ٹائم ٹو ٹائم ریویوی کرنا ہوگا ہمارے ساتھ ای تنگ جو ریسک اسیسمنٹ ہے وہ اور دی ایئر ہم ہمارے ساتھ رینیو کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ جو آرڈٹ ہوتا ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ہم چیک کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم جو کامز ہوتے وہ ویری کرتے ہیں کبھی فر ایزمپل اگر ہم ہم فرسٹ فلور پر کام کر رہے ہیں تو کچھ ہر سے بات ہم سیکنڈ فلور پر بھی جا سکتے ہیں اس ٹائم ہمارے ساتھ ہی جو ہمارا آڈٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ پر چینج ہو جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ کہ دے کہ کنٹینیول ایمپلومنٹ ہم نے کرنا ہوگا اس کے بعد ہم آپ پر آپ لوگ دے سکے کہ یہ ISO 45001 the ارگرپیشنل ہیڈن سیسٹم مینجمنٹ جس سٹینڈر ہمارے ساتھ کیا ہے یہ بیسیکل ہمارے ساتھ اکپیشنل ہیلت ان سیفری منجمنٹ سیسٹم کی جو سٹینڈرز ہے یہ کہا کہتا ہے اس کی ہمارے ساتھ سکوپ وہی پی ڈی سی اے سائیکل ہونوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ فرسٹ آفال پلیننگ کی جاتی ہے اور یہ جو اوورال چیزیں ہوتی ہیں یہ کس کی ایراؤنڈ ہوتی ہے پراپر لیڈرشپ ایراؤنڈ ہوتی ہے اگر ہمارے ساتھ وہاں پر پراپر لیڈرشپ ہو اور وہاں پر پراپر ورکر پارٹیسیپیٹ ہو تو تب ہی ہمارے ساتھ یہ پلیننگ سپورٹ این ارگنائز اے آپریشنز این پرفارمنس ایوالویشنز این ایمپورومنٹ فرسٹ آفال وہ پلیننگ کر دے پلیننگ کے بعد ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے اس کو ٹائم ٹائم انیسٹی کیٹ کرتے دیکھتے ہیں ایراؤپریشن بھی کرتے وہاں سے ہمارے ساتھ کچھ چیزیں کو کلیٹ دے کہ کیا ہمارے ساتھ یہ چیز تو ڈینجر ثابت نہیں ہو سکتے تو یہ چیزیں بھی وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ پر پرفارمنس ایوالویشن کرتے ہیں اس کے بعد پر ہمارے ساتھ ایمپورومنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سارے چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ تھا انڈ آف مڈیول ٹو پائنٹ ون ایکسرسائز what are the key elements of آئیے لو او ایس ایچ ہیلت ان سیفٹی منیجمنٹ سیسٹن سوئیس میں نے آپ لوگ کو آلیڈ ہی بتائے کہ ہمارے ساتھ یہ ایک پلین کرتے ہیں پھر پی ڈی سی ایس سائیکل میں نے آپ لوگوں کو بتائے اور ایون اس کا انصر میں آپ لوگوں کو پروائیڈ بھی کر دیتا ہوں ایون میرے ساتھ یہاں پر میں نے لیکا بھی ہے یہاں پر آپ لوگ دے ساتھ کے پولیسی ارگنائزنشن ارگنائزنگ پلیننگ لیکن پر بھی آپ لوگ میں یہ چیز پروائیڈ کر دوں گا آپ لوگ پر اس سے بھی دیکھ سکتے ہو سو تینکیو سو مچ فر واشنگ انشاءاللہ ٹو پائنٹ ٹو ایلیمنٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگ کے سامنے بتاؤں گا تینکیو سو مچ تینک فر واشنگ سی نیکسٹ ریڈیو